اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابین نے جب اس کائنات میں بھیجا تو آپ کے مشن کا تذکرہ کرتے لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا آپ کے لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہنپر اوٹ تھی ان کے پاس علم نہیں تھا اللہ کی معارضت نہیں تھی وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ سے بہت دور تھے اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ اور قرابین نے بھیان کیا کہ یدنو علیہم آیا تھی جو اللہ نے قرآن کی آیتیں دے کر کے آپ کو بھیجا تھا اور آپ کے قلب اتار پر قرآن مجید کی صورتوں کو حضرت کنزی نے امین کے ذریعے سے اپارا تھا آپ اس کی تینابت کرتے تھے لوگوں کے درمیان پر کر کے سناتے تھے کہ دیکھو زمین کا رشتہ آسمان سے کیسے ملبوط ہو سکتا ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ سے کیسے چھوڑ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے قرآن کی صورتوں کے ذریعے سے اور اس کے مبارک باتوں کے ذریعے سے زمین پر رہنے والے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہا یدنو علیہم آیا تھی اور ان کے نفسوں کو دنیا کی تمام گندگیوں سے پاک کر کے آلائشوں سے پاک کر کے ایک اللہ کے لیے خالص براہ دکھا جا اور اس کے بعد تیسرا میں صدق نے کیا اللہ کے نبی کا تیسرا میں صدق کہ لوگوں کو کتاب کی قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی اللہ علیہم نے حدیثوں کی شکل میں آپ کو جو دین دیا تھا اسے پہنچاتے تھے بڑی پیاری آیت ہے تکریمہ آخر میں اللہ علیہم نے بیان کیا کہ وہ انکانو من قبر رفی ذرعلم مبین یہ لوگ یعنی آپ کے لوگ اس سے پہلے بھولی ہوئی گمراجی میں تھے یہ علم نہیں تھا آپ کا دنیا کا علم تھا تو دین کا علم نہیں تھا اگر دنیا کے اندر اپنے مسائل اور معاملات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس کچھ چانکائی تھی تو انبیاء کرام کے سلسلے سے اللہ علیہم نے دنیا کے اندر جو روشنی تھی تھی دوحید کی شکل میں اللہ کی شریعت کی شکل میں اس سے بھٹکے دیئے تھے تو کہا کہ یہ جو گمراجی سمائن میں مکہ کے اندر پھیلے ہوئی تھی اللہ علیہم نے اپنے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دے کر کے حدیث کا علم دے کر کے کتاب و سنت کی تعلیم دے کر کے بھیجا اور یہ ایک پجارہ پہلا ہوا اپنے اندر ایک روشنی آئی لوگوں کے دل اللہ علیہم کی باتوں سے مرور ہو گئے سمائے مواشرے کے اندر روشنی کی گرنے اللہ علیہم نے اس کے ذریعے سے پکھیل دی یہ علم جسے علمیں نامے کہا جاتا ہے اور جس میں سب سے بڑی اہمیت کا عامل وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہو جس کا تعلق اللہ کی مارکت سے ہو اللہ کے دین سے ہو اللہ کی شریعت سے ہو